کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کس کا ڈار ہے بابا مجھے یہ آپ کو ڈر ہو سکتا ہے اللہ تو کسی سے نہیں ڈرتا وہ کہتا ہے جو یہ کام کرے وہ قلمت ہے جو نہ کرے وہ قلمت نہیں ہے پھر اس سے آگے ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَقْرَبُ مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِاللَّةِ آسَنُ حَتَّى يَبُلُغَ شُدَّى فرمائے یتیم کے مال کے پاس نہیں جانا من کوئی آدمی نگران بنا دی گئے یتیم کا اس کا مال برباد نہیں کرنا جب تک وہ اپنی جوانی کو نہ پہنچے جب جوانی کو پہنچے تو صورت نصاب ارشاد باری تعالیٰ ہے اس کو ٹرین کرو اس کو تعلیم دو جب دیکھو کہ یہ پیسے کا صحیح استعمال کر سکتا ہے اب اس کا مال اس کے حوالے کر دو وَاوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْتِ نَاب تول ترازو تول تول ماب یہ دیکھو کتنی سادہ سی بات ہے اکلہ نے باگ میں لکھئے یہ معاشرے کی بات ہے یہ معاشرتی نظام کو کتنا درست کیا جا رہا ہے کہ ناب غلط نہیں کرنا اور تول بھی غلط نہیں کرنا یہ پورا پورا ہونا ہے انصاب کے ساتھ ہونا چاہیے پیسے پورے لیے ہیں تو پھر ناب تول میں کمی کس بات کی لَا نُقَلِّفُ نَفْسَنِ اللَّهُ سَاحَا اللہ تعالیٰ نے کسی جان پر اس کی طاقت زیادہ بوجھ نہیں ڈالا نمازیں کتنی فرض ہیں جی اس کا مطلب ہاری طاقت کے مطابق یہ بوجھ نہیں ہے زیادہ نہیں ہے جب زیادہ تھی تو کم ہوتی گئیں صحیح بخاری میں پہلا جل نمبر ایک صفحہ پچاس پر عدیشی باتی ہے موسیٰ علیہ السلام نے ارض کیا بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ اُمَتَقْلَا تُعْتِي قُزَالِقْ آپ کی امت یہ پچاس نمازیں پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتی آپ واپس جائیں اللہ تعالیٰ سے گزارش کریں کہ یہ نمازیں کم کر دیں تو اللہ تعالیٰ نے پانچ کم کر کے پینتاریس کر دیں کرتے کرتے پانچ رہ گئیں جب پچاس سے پانچ رہ گئیں پینتاریس کم ہو گئیں پھر موسیٰ علیہ السلام ارض کرتے ہیں کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جائیں اور کم کریں تخفیف کریں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بریمت پانچ بھی نہیں پڑھے گی اب مجھے اللہ کی بارگاہ میں جا کے کم کراتے ہو حیاء آتا ہے اس کا مطلب ہے جب اللہ نے پانچ رسول پاک نے پانچ موسیٰ علیہ وسلم نے پانچ یہاں تک آنے کے بعد سب کا اتفاق ہو گیا اور یہ پانچ نمازیں فرض ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا نقلف نفسن اللہ وساہا میں نے کسی جان پر اس کی طاقت زیادہ بوجھ نہیں ہے اس کا مطلب ہے یہ نماز بوجھ نہیں ہے یہ جتنی فرض نہیں ہے یہ بالکل صحیح ہے اللہ خالی کہنا اس کو پتا ہے نا بندے کی طاقت کا پیدا اس نے کیا نا وہ کہتا ہے کہ میں نے کسی بندے پر اس کی طاقت زیادہ بوجھ نہیں لاتا اچھا یا اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی وضاحت کر دی کہ نماز کا دین میں وہ مقام ہے جو جسم میں سر کا مقام ہے اگر سر کٹ دیا جائے تو دکان کھلے گی کاربر ہوں گے شادی ہوگی شادی بیان میں جائیں گے سر کٹ گیا پیچھے گی رہے گا ختم ہوگی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز دین میسے جیسے سر ہوتا ہے اور ایک حدیث میں نماز دین کا ستون ہے نماز کافر و مومن میں فرق کرتی ہے مشرق و کافر میں فرق کرتی ہے اور جو کلمہ پڑھنے کے میں نماز نہیں پڑھتا شخص وہ کیا دعویٰ دے رہا ہے وہ کیا تبلیغ کر رہا ہے وہ کیا پیغام دے رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے حضرت مجدد الافثانی شیخ آبا سرندی رحمت اللہ علیہ مکتوب آشری میں لکھتے ہیں مکتوب آشری میں لکھتے ہیں کہ لوگ کہیں کھڑے ہو وہ ایک آدمی آ جائے اور وہ بھی جھوٹا اور کہیں بھاگو بھاگو ڈاکو آ رہے ہیں بھاگو بھاگو ڈاکو آ رہے ہیں حالانکہ وہ جھوٹا آدمی ہے سچا نہیں ہے وہ جھوٹا آدمی ہے سب کو پتہ ہے جھوٹ بھولتا ہے لیکن وہ ایسی ٹیکنیکل انداز بھی گفتو کرتے ہیں کہتے ہیں بھاگو بھاگو ڈاکو آ رہے ہیں لوٹ کرے جائیں گے تو لوگ بھاگتے ہیں کی نہیں بھاگتے ہیں جی مجدد لفثانی شیخ آبا سرندی یہ بات لکھ کے آگے فرماتے ہیں ہم جھوٹے کی بات مان لیتے ہیں اللہ کیتنی بھی نہیں مان جھوٹے شخص کی بات کو ہم ویلیو دیتے ہیں اللہ کی بات کو کوئی ویلیو نہیں یہ مجدد پاک رحمت اللہ نے مکتبہ شیخ میں لکھتا ہے اللہ نے فرمینا ہے نماز بڑھو تو کتنے پڑھتے ہیں اگر یہ ان کی دکان ہونا نماز نہ پڑھنے والوں کی سٹیشنری کی یا کپڑے کی یا کوئی اور دکان ہو جو بزار میں ہوتی ہے اور انہیں ایک روچمنٹ کی ہو اور صدق کے باہر تک اس نے اپنی چیزیں سجا کے رکھی ہو اور کوئی ایسے ہی موٹر سے گزر رکھے بھئی پیچھے کار کوئی شنوالی آ رہے ہیں تو مانتے ہیں کہ نہیں مانتا اس کی بات تو محسن کہتا ہے اللہ کی کون مانتا ہے جب ہم اللہ کی نہیں مانتے ہیں تو اللہ کو تو ایسی پرواہ نہیں ماری وہ تو اہی پہلے پہلے ہی پہلے ہی پہلے ہی بے نحاظ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھ پر کسی کا ذمہ نہیں ہے اللہ کریمہ فرماتا ہے اگر تم نماز بڑھو گے تو وہ ہے ذمہ کرم ہے میں تمہیں بخش دوں گا اگر نہیں بڑھو گے پھر تمہارا لی میرے کوئی ذمہ نہیں ہے کبھی ہم غور کریں جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ کبھی غور کریں اور سامنے شیشہ رکھ لیں اور اپنے آنکھوں کو دیکھیں اپنی آنکھوں کو دیکھیں پلکوں اور بھووں کو دیکھیں کان اور ناکموں کو دیکھیں اور سب کچھ دیکھنے کے بعد غور کریں کس نے بنایا ہے اس کی بات مانتے ہیں کون کون مانتے ہیں جوٹے کی بات مان لے تھے وہ باغو باغو ڈاگو آگئے اللہ کہتا ہے یا علیہ السلام علیہ الرحلہ کون مانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد تمام صحابہ کرام کو دیکھتے تھے کون کون آیا کون کون نہیں آیا پھر صحابہ کرام کو دیکھنے کے بعد نام پکارتے فلانا جو فلانے کا بیٹا ہے وہ آیا دیکھا تو آپ نے بھی تا نہیں آیا لیکن صحابہ کرام سے اس کا نام پوچھتے تھے اور بتاتا جی ہاں ضرور وہ شخص نہیں آیا اے فلان شخص آیا جو فلانے کا بیٹا ہے جی ضرور وہ بھی نہیں ہے اے فلان ابن فلان آیا جی ضرور وہ بھی نہیں ہے جب تین چار نام اور ان کے باپوں کے نام آپ پوچھ لیتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں عشاء اور فجر منافقوں پر بہت باری اور نہ وہاں منافقوں پر پوچھتے تھے فلانا جو فلانے کے پر فلانا فلانے کہاں ہے وہ نہیں ہے منافق عشاء اور فجر کی نماز میں نہیں آتے تھے آج کا شیر مسلمان کسی میں بھی نہیں آتا پوچھو نہ بابا باب ہے تو کہ لئے دروازے کو تعلیٰ لگا کے مسجد میں جا رہا ہے میرا گھر مسجد کافی دور ہے تو میں پیدل صبح جاتا ہوں مسجد میں میں نے ایک بندی کو دیکھا وہ تعلیٰ لگا رہا ہے باہر سے میں نے کہا بھئی یہ تعلیٰ کو لگا رہا ہے وہ کہہ نہیں چوری کا خطرہ ہے چوری خطرہ ہے تو میں بیٹے کی طرح سو رہے ہیں اندر انہوں نے نماز نہیں پڑھنی کہاں دیر سے آئے تھے رات چور کا خطرہ ہے تو جو دہنے میں جننے میں جاروں کا کوئی خطرہ نہیں آج اگر اپنی اولاد کو وفا نہیں سکھائیں گے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پھر کیا ممید رکھ سکتے ہیں کہ ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم وفا کریں گے اپنی اولاد کو اللہ کی وفا سکھانی چاہئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا سکھانی چاہئے ابھی کل پرسوں کی بات ہے پرسوں کی بات ہے ایک بزرگ یہ نمازوں کا ذکر ہو رہا تھا کہنا ہے یوسی صاحب میں کیا آپ کو بتاؤں میری تو بیوی نماز بڑھتی نہیں ہے میں کھپ گیا ہوں کہنا وہ میرے تو کہے پر ہی نہیں ہیں میں نے بڑے کوئی خفیہ سے انداز میں پوچھا بچے آپ کے کتنے ہیں کہتا ہے پانچ میں بڑی بے کوف آپ کی مانتی نہیں نماز بڑھتی نہیں ہسنے لگا وہ ہسنے لگا کہنا کہ یہ گھل چھڑو دوسری نماز میں نہیں وہ میری بات بانتا میں نے کہا اس کا قصور پتا ہے کیا ہے کہتا ہے مجھے قصور کا پتا ہے میں بھی نہیں پرتا تھا جوانی میں بڑے کوئی شروع کیوں جو لوگ بڑےوں کے نمازیں شروع کرتے ہیں ان کی اولادیں جوان دیکھ رہی ہیں مارا ابا کیا کرتا ہے یہ تو خوش قسمت وہ باپ ہے کہ وہ بے نماز ہو تو اولاد اس کی نمازی ہو جائے یہ خوش قسمت وہ باپ ہے کہ جو نمازی ہے خود اس کی اولاد بھی نمازی بنا خوش قسمت اور جو باپ بین نمازی اولاد اس کی نمازی یہ بڑی کچھ قسمت کی بات ہے مگرنا وہ بین نماز اللہ باق نے کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں کہا جو اللہ باق نے نظام دی ہے بالکل صحیح ہے آگے فرمایا فرمایا کہ جب بات کہو تو انصاف کی بات کہو نائنصافی نہیں کر دی چاہے اپنا ہے اللہ فرماتا ہے بات انصاف کی کرنی ہے قبیلے کو نہیں دیکھنا خاندان کو نہیں دیکھنا برادری نہیں دیکھنا اللہ کے حکم کو دیکھنا اللہ پہلے برادری بات میں ہے قبر میں برادری ساد نہیں جائے گی یا مجھے بتا دیں میرے اببہ جب فوت ہوئے اللہ تعالیٰ کرور کرور جنت آ فرمائے تو ہم میں سے کوئی بھی ساد نہیں گیا قبر میں وہ نے کہا نہیں اببہ جی آپ اکیلے ہی جائیں کیونکہ آپ کا وقت ہمارا جب ہم بھی چلے جائیں میرا بیٹا فوت ہوا چھوٹا تو میرے اببہ جی کہہ لیں کہ پتر اللہ کا نظام ہے چلو واپس آجوکا مجھے اٹھائیں چلو گا میرے اببہ جی اس کو دبا دی ہے کہتا ہے یہ نظام ہے دنیا جائے کوئی جاتا ہے ساد ساد